بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی كل من عليها فان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکرہ هذه اللذات یعنی الموت محترم علماء کرام بزرگوں نوجوانوں اسلامی ماں اور بہنوں سب سے پہلے ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اچانک ہمیں یہ موقع انعیت فرمایا کہ مدتوں سے ایک لمبی مدت سے ہماری خواہش تھی کہ عزیز بھائی حافظ عبد الحسیب مدنی حفظ اللہ ناندیڑ میں آپ کی قدم بلسی ہو آپ تشریف لائیں کوششوں کے باوجود یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوئی لیکن اچانک اللہ تعالی نے چار پانچ دن پہلے ہمارے خواب و خیال میں بھی بات یہ نہیں تھی یہ ہمیں موقع انعیت کیا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں یہ ہم سب کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے اور ہم شیخ محترم کا تہہ دل سے جمعیت کی طرف سے افراد جمعیت کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بہترین خطاب آپ سے ہمیں سننے ملا اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے علم میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو دینی خدمات کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں آپ کے اہل و آیال کو آپ کے والدین کو سب کو بہترین بدلاتا فرمائے آپ کے لئے آپ کے گھر والوں کے لئے زخیرہ آخرت بنائے آمین اسی طریقے سے اچانک پروگرام یہ جو ہمارا تہہ ہوا ہے ہمارے دوسرے مہمان حافظ محمد عمران صلفی النظیری ان کو بھی ہم نے دعوت دی اور انہوں نے اسے قبول کیا فوراً ان کا بھی ہم تہدیل سے شکریادہ کرتے ہیں اور باہر سے آنے والے مہمان یہاں کے مقامی حضرات بزرگوں نوجوانوں اور ماں اور بہنوں کا بھی ہم شکریادہ کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سننے کو حاضر ہونے کو قبول فرمائے ہمارے لئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے محترم حاضرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کچھ لمبا خطاب نہیں کرنا ہے چند اشارے میں کروں گا اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت و فرمابرداری لازمی اور ضروری ہے محترم حاضرین آج اس مجلس کے عمل میں ہم نے شرکت کی آج ہمارے ایمان میں تازگی زیادتی ہم محسوس کر رہے ہیں لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا جو مقصد بتلایا ہے اس مقصد سے ہم بہت زیادہ غافل ہیں غفلت برتے ہیں آج یہاں پر ہم نے بہت ساری اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی دنیا میں ہمیں آرام و سکون کیسے حاصل ہو ہمارے ڈپریشن اور ہمارے دوسرے جو مسیبتیں پریشانیاں ہیں یہ کس طریقے سے دور ہو سکتی ہیں وہ خوت و بھائی چارگی کے گریے سے اور صبر کے گریے سے یہ تمام چیزیں ہیں بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے لیکن جیسے ہی اس مجلس سے ہم باہر نکلتے ہیں پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تمام چیزیں ہم بھول جاتے ہیں دنیا میں اس طریقے سے لگ جاتے ہیں کہ جیسے ہمارا مقصد صرف دنیا ہے کھانے کو اچھا ملے پہننے کو اچھا ملے رہنے کو اچھا ملے یہی ہماری زندگی کا مقصد بن جاتا ہے اور اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما پرداری جو ایک مومن اور مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے یہ سب ہم بھول جاتے ہیں میرے بھائیو حاضرین اکرام صحابہ اکرام کا معاملہ کیا تھا صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اب نیک عمل کرنے کے لیے تڑپتے تھے جذبہ یہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں او سینی یا رسول اللہ یا رسول اللہ او سینی مجھے وسیعت کیجئے نصیحت کیجئے اللہ کے رسول من نجاتو یا رسول اللہ نجات کس چیز میں اللہ کے رسول بتلائیے اللہ کے رسول مجھے بتلائیے ایسا عمل کہ اگر میں اس کو کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں یہ عمل کا جذبہ صحابہ اکرام کے اندر تھا اور اللہ ماشاءاللہ ورنہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سننے کا جذبہ ہے عمل کا جذبہ معافی کے ساتھ کہتا ہوں میں ہوں آپ ہوں زندگی ہماری جیسے گزر رہی ہے سوچئے کہ ہم کتنا اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں زندگی کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں ایک چیز ایک اہم چیز جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے دو جگہ سے میں نے قرآن کے آیت تلابت کی کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے کل من علیہ فان ہر ایک کے لئے فنا ہے اگر یہ ذہن میں ہم نے یقین کے ساتھ بٹھا لیا میرے مسلمان بھائیوں تو ہم اپنی زندگی کے حقیقی مقصد سے غفلت نہیں برس سکتے اس کی مثال میں بتلاوں آج یہاں پر اتنی اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر سے بھی تشریف لائے ہیں ناندڑے میں بھی دور دراز سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں لیکن جب ہمیں موت یاد آتی ہے تو پھر یہاں کے جو مقامی جو لوگ یہاں پر قریب والے جو موجود ہیں نا تو موت کا اگر ہم کو ہم یاد کریں گے تو نمازوں کے وقت اس سے زیادہ لوگ اس مسجد میں حاضری دیں گے یہ یقینی بات ہے یہ یقینی بات ہے جب زمین ہلنے لگتی ہے نا یہاں پر بہت سارے لوگ جانتے ہیں لاتور سے بھی یہاں پر لوگ آئے ہیں لاتور اور کلاری کا جو زلزلہ تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب زلزلے آنے لگے تو کیا ہوا موت کا یقین ہمیں ہو گیا پتہ نہیں کب ہم مریں گے کیا آفت آئے گی کیا مسئبت پریشانی آئی مسجدوں کا حال کیا تھا دن میں نہیں فجر کی نماز میں تقریبا مسجدیں بھر جایا کرتی تھی نمازیوں سے لیکن جیسے ہی یہ معاملہ ختم ہوا موت کی یاد گئی پھر دیکھیں ہم کیسے پوری زندگی میں کیا معاملات کرتے ہیں مسجد میں ہماری حاضری کب کب ہوتی ہے اس لیے میرے مسلمان بھائیو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت قرآن مجید کی ایک آیت اگر ہم پڑھتے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے ہماری زندگی میں ایک بدلاؤ بہترین ایمانی بدلاؤ اسلامی بدلاؤ لاسکتی ہے صحابہ اکرام کی زندگیاں اسی قرآن کے ذریعے سے بدلی تھی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیو روزانہ قرآن پڑھو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو دین اسلام سے اپنے آپ کو اسی کے ذریعے سے ہم جوڑ سکتے ہیں قرآن کو اگر ہم ترجمہ سے پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا قرآن روزانہ ہم پڑھیں گے یقینا ہمیں اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی برکتیں نازل ہوں گی اتمنان و سکون ہمارے زندگیوں میں آئے گا اور ہم مسیبتوں پریشانی و آفتوں سے بچیں گے ہمارے ایمان میں اجازتی ہوگی ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہم وقت تیار رہیں گے غفلت سے ہم بچیں گے اس لئے قرآن کو ہم پڑھیں اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یعنی علموت اے لوگو موت کو کسرت سے یاد کرو وہ موت کو جو لذتوں کو کٹنے والی اگر ہم نے یہ جان لیا موت کو یاد کرنا یعنی موت کی تمنا کرنا نہیں ہے ہم نے یہ جان لیا کہ مجھے مرنا ہے ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے انبیاء اکرام آئے لیکن کسی کے لئے دوام اور ہمیش کی نہیں سب دنیا سے رخصت ہو گئے بڑے بڑے بادشاہ آنا ربکم العالی کہنے والے وہ بھی دنیا سے فنا ہو گئے ان کا بھی نام باقی نہیں اور بڑے بڑے محلات میں رہنے والے نہ بادشاہ باقی رہتے ہیں نہ محلات باقی رہتے ہیں لیکن ہماری روز کی فکریں ہیں پیسہ 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 نیند میں بھی غالباً پیسے کی یہ محبت رکھنے والے پیسے ہی کی فکر کرتے ہوں اور پیسے ہی کی خواب دیکھتے ہوں یہ ہمارا معاملہ ہے ہم اپنے ہی لئے نہیں بلکہ اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لئے بھی یہی اسی بات کی فکر کرتے ہیں اور اپنی آخرت کے بارے میں فکر سے بڑے غافل ہو جاتے ہیں ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں لیکن رخصت ہونے کے وقت لگ پتی کروڑ پتی سونے چاندی ہیرے جواہرات رکھنے والا آدمی اپنے ساتھ کیا لے جاتا ہے صرف تین سفید کپڑے اس میں بھی کوئی جیب نہیں پاکٹ نہیں کہ کچھ اتنی دنیا بھر پوری ساٹھ سال ستر سال اسی سال محنت کی تو کچھ تو یہ محنت کا سلح ساتھ لے جائے روپی پیسے دنیا 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 جو اس نے کمایا ہے کچھ بھی نہیں لے جا سکتا میرے مسلمان صرف عمل ساتھ میں جانے والا پتا نہیں ہے یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے نوجوان نے اس بات کو یاد کر لیا تو اس کا قدم لڑکڑا نہیں سکتا بزرگوں نے اس بات کو یاد کیا تو وہ موت اسے ڈر نہیں سکتے اب کب موت آئے گی مرنے کا قریب ہوں کیا کیا کروں اور دنیا کی فکریں یہ تمام چیزیں انسان کو بچائے گی ان تمام چیزوں سے موت کی یاد اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اس بات کو ذہن و دماغ میں اچھی طریقے سے بٹھا لو کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر مجھے کہاں میرا ٹھکانہ کیا ہے قبر کی زندگی اور آخرت اس کو آپ سوچئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمارے لئے اس کو آسان بنائے اللہ ہمیں نیک عمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اللہ ہمارے اخلاص تقوی پیدا فرمائے اللہ ہم نے اپنے زندگی میں جو بھی نیکی ہم نے کی ہیں اس میں بہت زیادہ کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں غلطیاں بھی ہوئی ہیں اللہ ہمارے تمام نیکیوں کو قبول فرمائے ہماری کمیوں کو کوتاہیوں کو غفلتوں کو موت آئے ایمان واسلام پر موت آئے آمین بارک اللہ لنا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ رَزِيهِ مَنَا فَانَا وَيَّاكُمْ بِالْآیَةِ وَزِقِ الْحَكِيمِ اِنَّهُ تَعَالَى جَوَادٌ كَرِيمٌ مَلِكُمْ بَرُّ رَوْفُ الرَّخِيمِ